اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج جون انیس سو تراثی کی سترہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحشر کی آیت گیارہ سے ہو رہا ہے سائیو نائن اوور ڈبل وان سابقہ آیات میں آپ کو یاد ہوگا حضرہ کلام چلا آرہا تھا حضور کی مدینے کی زندگی میں منافقین کی عیشہ دوانیاں سادش مقائد کس کس انداز سے وہ اس نظام کی اس تاریخ کی اس دعوت کی نکاب کو شانہ مخالفت کرتے تھے اور کتنی عزیتیں پہنچاتے تھے اور وہ سلسلہ جاری ہے کچھ تو ان کے خلاف تھی پھر آپس میں بھی منافقین کی جو قیفیت ہوتی ہے اگلی آیات میں قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے منافق تو منافق ہوتا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا خود اپنے ہاں بھی منافق ہوتا ہے منافقت تو ایک ذہنیت کا نام ہے قویت کا نام ہے بھیڑ ڈانک رکھتی ہے وہ ہر جگہ ڈانک مارتی ہے تو اب ان کے اپنے اندر جو قیفیت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے اس کا بھی ذکر آئے گا کہ یہ کہتے ہیں جہودیوں سے اہرِ کتاب کے منافقین میں سے یہ تو کچھ تو یہ عراب تھے خود عربی قبائل کے لوگ اور دوسرے یہ اہلِ کتاب میں سے اگر کہ عیسائی بھی وہاں تھے لیکن یہ یہودی تھے زیادہ جو ان حرکات کے مرتقب ہوتے تھے تو یہ دونوں آپس میں پھر مل جاتے تھے منافقین سے دوسرے منافق تو کہا کہ یہ منافقین ان سے کہتے ہیں کہ تم بھردو مسلمانوں سے ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہارے خلاف کسی کی بات نہیں مانیں گے اگر تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اگر تم نے جنگ کی تو ہم تمہاری مدد کریں گے یہ ان سے کہتے ہیں اور یہ سارا کچھ ان کا بیان قرآن کریم کے نقل کرنے کے بعد کہا خدا ابھی سے یہ گواہی دیتا ہے کہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں یعنی ان کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ساتھ یا تمہارے ساتھ تو ایک ترسرہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ اس کے بعد کہ واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعے وہ ان سے بھی جھوٹ بولتے تھے لَإِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَاہُمْ وَلَإِنْ قُودِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ لَا يَوَلُّونَ الْعَدْبَارِ سُمَّ لَا يَنصَرُونَ اگر ان کو نکال دیا یہاں سے تو یہ کبھی یہاں سے نہیں جائیں گے اگر انہوں نے جنگ چھیڑی تو یہ کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے مرتے بھرتے ساتھ چلے بھی گئے تو میدان جنگ میں یہ پیٹھ دکھا کے بھاگائیں گے اور پھر ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوئے گا کوئی مدددار نہیں ہوگا کہا ان کی قفیت یہ ہے جماعت مومنین پر مخاتب ہیں کہ لَا أَنتُمْ أَشَدُ وَرَحْمَتًا فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ کیا بات ہزا کہا کہ یہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی سے تو نہیں ڈرتے تم سے ڈرتے ہیں اور آئیے ہم اپنے سینوں کو ٹوٹو لیں کہ ہم انسانوں سے کتنا ڈرتے ہیں قانون خداوندی سے نہیں ڈرتے چور چوری کہنے جاتا ہے تو وہ قانون خداوندی کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا یہ ہے کہ سپاہی تو نہیں ہے کہیں یعنی اس کے دل میں وہ ڈر جس کو یہ کہتے ہیں خدا کا ڈر وہ خدا کا ڈر نہیں ہے وہ خدا کے جو قوانین ہیں ان کا جو نتیجہ نکلتا ہے تباہی اور بربادی اور عذاب یہ وہ چیز ہے کہ اس کا تو نہیں خیال ان کو ہوتا خیال یہ ہی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی سپاہی تو نہیں دیکھ رہا کسی قسم کی غلط حرکت کرنے سے پہلے یہ اتمنان کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا کسی کو پتا تو نہیں چل رہا ساری فریم انگیزییں اس کے ہوتی ہیں کہ وہ انسانوں تو پتا نہ چل جائے اور اگر اس کے مقابلے میں ایمان کی بات کہ یہ ایمان کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کسی انسان کو پتا چل رہا ہے یا نہیں سپاہی دیکھ رہا ہے یا نہیں عام الفاظ میں جسے کہتے ہیں نا کہ خدا دیکھ رہا ہے وہ دیکھ یہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے قانون کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے اس کی گرفتاری ہو یا نہ ہو عدالت سزا دے یا نہ دے یہ سوال ہی نہیں ہے وہ کیوں جو میں مثالیں دیا کرتا ہوں اب آپ احباب کے سامنے ہیں کہ سینکھی اگر کمرے کے اندر بیٹھ کے بھی کھالی ہے جہاں کوئی بھی نہ دیکھتا ہو وہ اپنا ہلاکت انگیز اثر کر کے رہتا ہے وہ اس کا موتاج نہیں ہوتا کہ وہ سپاہی پکڑے ادارت میں لے جائے وہاں سے سزا ملے پھر وہ فانسی کی کھوٹری میں جائے وہاں سے پھر کتارہ مسیح اس کو تختہ ادارت پر حوالے کر دے اس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنا اثر کرتا ہے وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے اس کا نتیجہ اٹل ہوتا ہے کہا یہ کیفیت دیکھئے ان لوگوں کی میں نے ابھی عرض کیا عزیزان امان آئیے تو ہم اپنے دل کو ٹوٹو لیں وہ جو ایرانیاں ہم میں سے کوئی جرائم کے مرتب ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے آپ نے آپ کو لیجئے یا ان لوگوں کو جو بداہر بڑے بھلے مانت نظر آتے ہیں کیا ان کا جو یہ ان کی احتیاط جو ہے یا اس قسم کے جرائم یا اس قسم کی ضرد کوشیوں سے بچنا جو ہے اس میں یہی بات تو نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے در کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے اگر یہ بات جسے کہتے ہیں نا ایمان خدا پر ایمان کے معنی یہ ہیں اس بات پر یقین کہ اس کے عقام و قوانین کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ میری تباہی اور بربادی ہوگی سزا ہوگی عذاب ہوگا یہ ہے ایمان خدا پر سوٹی عزیزان امان کہ اگر یہ ایمان راسک ہو جائے دلوں کے اندر تو پھر یہ اتنی بڑی پولیس اور اتنی بڑی فوج اور یہ عدالتیں اور یہ محکمیں اور یہ چھاپیں مارنے والے اور یہ پھر عدالتوں میں گسیر کسی کی ضرورت باقی رہتی حکومت کو نہ کوئی آڈننس نافذ کرنا پڑتا ہے نہ پولیس متین کرنی پڑتی ہے نہ کوئی عدالت بٹھانی پڑتی ہے نہ کوئی جیل خانہ کھڑا کرنا پڑتا ہے اس کام کے لیے کہ سنکھیا نہ کھاؤ کسی قانون میں آپ نے یہ دیکھا یہ تو الگ بات کہا جائے گا تو خود جو ہی نہ کرو اس کے لیے ضرورت نہیں پڑتی ہے اتنے انتظامات کی اس لیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ سنکھیا ہمیں مار دے گا اور اگر یہ ایمان ہو کہ دوسرے کو فرید نہیں جو ہے یہ مجھے مار دے گی تو پھر آپ اسی طرح سے اس سے بھی محتاط رہیں گی جس طرح سنکھیا کھانے سے محتاط رہیں گی یہ ہے خدا پر ایمان تو میں نے ارز کیا کہ ہم میں سے جو بہرحال جرائم کے مردخب نہیں بھی ہوتے تو ذرا دیکھیں وہ انسانوں کا ڈر ہوتا ہے خدا کا ڈر نہیں یعنی خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کے جو نتائج ہیں ان کا خوف نہیں ہوتا انسانوں کا ڈر ہوتا ہے تو بات تو یہ کہہ رہا ہے قرآن اس زمانے کے منافقین کی اور مسلمانوں سے جماعت مومنین سے کہتا ہے کہ تمہارا ڈر ان کے دل میں قوانین خدا ورزی کے در سے کہیں زیادہ ہے اس سے ڈرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے ہیں یہ لوگ اور اسی لیے تباہ ہو جائیں گے جہاں تمہارا ڈر ان کے سینے سے اٹھا یہ تمام حرکات کرتے رہیں گے وہ انسانوں کا ڈر اٹھا وہ ہوتا ہے نا جو اتنے جرائم عام ہو جاتے ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ قرآن کس طرح توجہ دلاتا ہے کہ یہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے تو یہ جو چیز ہے کہ قوانین خداوندی کی اطاعت ضروری ہے وہ غور و فکر سے کام لینے سے اس نتیجے پر انسان پہنچے گا قرآن نے کہا ہے کہ یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں اور ہمارے ہاں تو پھر شریعت کے معاملے میں اقل و علم و غور و فکر جو ہے اس کی تو معانیت کا داخل ہی نہیں وہ کہتا ہے ان منافقین کو کہ یہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے تفقہ سے کام نہیں لیتے یہ جفقہونا جہاں سے یہ ٹھکاہتا لف نکلا ہے کفیت یہ ہے کہ جنگ میں بھی اگر تمہارے سامنے آئیں گے تو منافقانہ جنگ کیا کہ یا تو کلوں کے اندر بند ہو کے لڑیں گے یا گھر کی دیواروں کے پیسے سے لڑیں گے ان میں تو اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ کھل کر میدان جنگ میں تمہارے سامنے آگے تم سے لڑیں تفیت آگے عزیزہ نے مند دو ٹکڑوں میں بیان کیا میں پھر عرض کروں گا پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں اپنے دلوں کو ٹوٹولنا چاہیے کہ یہ ہمارے ہی متعلق نہیں کہا جا رہا ہے ارے دل یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے داستان باسوہم بینہم شدید یہ کیوں اتنے بزدل ہیں کیوں ان کی جرتیں مسلوب ہو چکی ہیں اس لیے کہ ان کی آپس میں باہنی ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کے اندر لڑائیاں ہیں تحصبہم جمیئم و قلوبہم شدہ اس ٹکڑے کو تو ہمارے ہاں عزیزہ نے منددہ جزا لکھا ہونا چاہیے اپنی داستان انہیں تم دیکھو گے کہ ہزاروں کی تعداد میں لاحوں کی تعداد میں شاید ایک جگہ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں جمیت ہے جماعت ہے پارٹی ہے مہاز ہیں کہا یہ ایک اٹھے نظر آئیں گے دل ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے یا جسے آج ہم امت مسلمہ کہتے ہیں وہاں سے بات شروع کی یہ سارے دنیا میں ایک عرب کے قریب کہا جاتا ہے جسے ہم کسی ایک ملک کے اندر بسنے والے مسلمان کہیں گے ان کو لی لیے کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے اس ملک کے اندر بھی جسے آپ ایک پارٹی کے افراد ایک جماعت کے افراد ایک فرقے کے پیرو بھی اگر آپ لے لیں گے ان کو بھی لے لیں گے سوچئے تو سہی کہ ہماری جمعیت جو نظر آئے گی اتنے انسانوں کی بیٹھے ہوئے ان میں سے کتنے ہوں گے دن کے دل بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو قرآن نے تو یہ جو امت بنائی تھی فَأَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبِ قُلِوبِ قُلِوبِ یعنی اس نے دلوں کو جھوڑا تھا وہ اللہ کا لفظ دیکھئے یہ لفافہ تو آپ جانتے ہیں نا لفظ دل دل وہ دلوں کو جھوڑ کر ایک امت بنا رہا ہے ان کی قیفیت یہ ہے کہ تحسبہن جمین تحسبہن کیا بات ہے فیزیکلی دیکھیں گے آپ تب ہی طور پر اجسام کے طور پر پیکریں ان کے جتنے بھی ہیں وہ آپ کو لاکھوں کی تعداد میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے ان میں سے دل ان کے دھوکے بھی آپ اس میں ملے ہوئے نہیں ہوں گے بہت یہ ہے وجہ اس بات کی کہ ان کے جورتیں مقصود ہو چکی ہوئی ہیں حوصلے پست ہو چکے ہیں کھلے بندوں کفر کے اوپر بھی نہیں آتے یہ منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں یہ وجہ ہے ان کی تعداد کی بات نہیں ہے تعداد تو لاکھوں کی بھی ایک پارٹی میں ہو سکتی ہے ایک جگہ اکٹھی ہو سکتی ہے تعداد تو ان کی ہے جن کے دل ملے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے غور فرمایا کہ آج ہماری زوال کا باعث کیا ہے یہاں سے وہاں تک مراکش سے مریشیا تک دہر زخار ہے ایک مسلمان نام رکھانے والوں کا کتنے ہیں دن کے دل آپ اس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ پھر اگلی بات آگئی اس لیے کہ یہ اقل و فکر سے کام نہیں لیتے مان کا درجہ تو آگے آئے گا پہلی تھی یہ ہے وہاں لا یفقہون کہا لا یاقلون کہا بات تفقوں کی ہے سوچنے کی ہے اور آپ علم و عقل سے غور و فکر سے کام لے گے تو اسی نتیجے میں پہنچیں گے کہ تقویت تو ایک دوسرے فراد کی ان کی ہوگی جن کے دل ملے ہوئے ہوں گے ہم اہنگیے ہوگی قلب و نظر کی مقصد کی وحدت ہوگی نسب العین کا اشتراک ہوگا وہ ایمان کی حد تک اس کے اوپر مشترک اس نسب العین کے اوپر اشتراک اکتے ہوں گے وہ ہوں گے جو ایک دوسرے کے باغو بنیں گے وہ ہوں گے جن میں جرتیں بے باق ہوں گی یہ اقل و فکر کی روز سے ظاہر کرنے سے بھی قرآن کہتا ہے تم اس نتیجے میں پہنچ جاؤ گے پھر وہ اقل و فکر کی بات آگئی یہ لوگ ابھی تھوڑا یا عرصہ ہوا یہ دیکھ چکے ہیں کہ انہی جیسی ایک پارٹی جو تھی اس کا انجام کیا ہوا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اس کے باوجود کیونکہ اقل و فکر سے کام نہیں لے رہے اس لیے یہ بات بھی انہیں صحیح راستے پہ نہیں لاساکتی کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا ابھی ابھی ہمارے یہ گروہ نے ان کا نتیجہ اور ان کا حشر کیا ہوا تھا یہ بھی نہیں لے ہم بھی نہیں یہ دیکھتے اقل و فکر سے کام ہی نہیں لے کہا یہ کیفیت یہ ہے اپس میں ان لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ لگائی بھجائی کرنے والے ہیں اس کو کچھ کہا اس سے کچھ کہا دل میں کچھ ہے باہر کچھ ہے اس نے کہا کمسل الشیطان یوں سمجھو یہ مثال اس کی کمسل الشیطان اِن قَالَ لِن انسان نِكْفُ فَلَمَّا قَفَرَ قَالَ اِنِّ بَرِيُّمْ مِنْكَ اِنِّيَ خَابُ اللَّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ وہ ادھر آکے کہتا ہے اس کے کان میں کونکے تو بھٹ جاؤ رالو دے دو دھوکہ بھر دو اس کو اکساتا ہے جب وہ یہ کر چکتا ہے تو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ نا بابا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں اللہ سے ڈر تو ہوں توبہ 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 میں بالکل نہیں تمہارے ساتھ کہتا ہے یہ کیفیت ہوتی دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر شیعاتین کتنے ہوتی ہیں یہ کچھ کرنے والے اور کتنا بڑا پھر نیک و کار مومن مطقی پریزدار بانتا ہے نیا خواب اللہ نا بابا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جب وہ کچھ کر رہا تھا تو اس وقت اللہ سے نہیں ڈر رہا تھا جب ایک کو دوسرے کے ساتھ بھینا رہا تھا سربوشیاں کر رہا تھا سادشیں کر رہا تھا تو اس وقت نہیں ڈرتا تھا وہ کہتا نہیں بابا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں بالکل اور قرآن کا فیصلہ فَقَانَ عَاقِبَتَهُمَا اَنَّا هُمَا فِي النَّارِ خَالِ دَئِنِ کہا یہ دونوں کے دونوں جہنم میں جانے والے بزار تو یہ نظر آتا ہے کہ جرم اسی کا ہی ہے جس نے یہ سادش کی کانا پوسی کی اکسایا اس کو امادہ کیا اس کا یہ جرم وہ کہتا ہے یہ دونوں کے دونوں مجرم ہیں دونوں جہنم کے اندر جانے والے ہیں ان نے اقل و فکر سے کام کیوں نہ لیا کیوں اس کی بات میں آگئے تو وہ جو اکسانے والے کی بات میں آجاتا ہے وہ بھی تو مجرم ہوتا ہے دونوں مجرم ہیں یہ اسی لئے تفقہ اور اقل کی بات کی ہے کہ اتنی سی بھی تم اس وقت سوچ لیتے تو پھر اس کے فریب میں تم نہ آجاتے پھر مجھے وہی فکرہ یاد آداتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جائے گا ان سے کسی نے کہا تھا کہ مومن وہ ہے جو کسی کو فریب نہیں دیتا انہوں نے کہا تھا کہ فکرہ پورا کرو مومن وہ ہے جو کسی کو فریب نہیں دیتا اور کسی سے فریب کھاتا بھی نہیں ہے مومن میں علا حد بشریت سکات خداوندی ہوتی ہے خدا اگر کسی کو فریب نہیں دیتا تو خدا فریب کھاتا بھی نہیں ہے مومن بھی وہی ہے تو تم فریب کیوں کھا گئے تم نے کیوں نہیں وہی تفقہون اور تق یا قلوم والی بات یا فقہون اور یا قلوم والی بات جو قرآن کر رہا ہے خود تم نے کیوں نہیں سوچا اس بات کو انڈی پینٹ اس کی بات میں کیوں آگئے تو عزیز آدم مانا ہوں اور کی یہ کہ خود یہ چیز جو ہے کہ غور و فکر سے آپ کسی نتیجے پہ نہ پہنچنا دوسرے کی بات میں آ جانا اور اس کے مطابق کچھ کر گوزردہ یہ خود جرم ہے اور ہم تو ہزار برس سے دوسرے کی باتوں میں آکے سب کچھ کر رہے ہیں خواب کا وہ مذہب ہو خواب کی وہ دنیا بھی ہو جسے آپ تخلیب کہتے ہیں جسے اسلاح پرستے کہتے ہیں یہ کیا ہے کسی نے کچھ کہا ہے نا جو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ گناہ ہے یہ سواد ہے یہ اسلام ہے یہ غیر اسلام ہے یہ جائزہ یہ ناجائزہ کبھی آپ نے اقل اور تفقیل سے خود کام دیا ہے تو واقعی یہ ایسا ہے یا نہیں مان لیتے ہیں نا اس کی بات کسی کی بات کو بغیر سند خداوندی کے مان لینا یہ بنیادی جرور ہے جو بات سامنے آئے اقل اور فکر سے غور کرو سند اس میں خدا کی وحی کی مان یہ ہے صحیح روش زندگی کیا بات دونوں مجرم ہیں غزالے کے جزاؤ ظالمین دونوں ظالم ہیں اس کے بعد عزیزہ نے منصورہ الحشر کا تیسرا رکوع آخری رکوع آ رہا ہے یہ وہ رکوع ہے جسے عام طور پر آپ دیکھیں گے عام تلاوت اس کی ہوتی ہے یوں تو قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اپنی اپنی جگہ بے نظیر اور بے نسل ہے لیکن بعض مقامات اس میں ایسے آتے ہیں کہ جہاں اس کی فکر کی حقائق کی گہرائی اور اسلوب بیان کی رانائی بڑی ہی درخشندہ ہوتی ہے اور یہ وہ رکوع ہے جہاں قیسیت یہی ہے صاحب میں بھی ساری عمر اس کی خاص طور پر تلاوت کرتا ہے خاص لذت ہے اس کے اندر آپ بھی دیکھیں گے جامعہ یہ اتنی ہے میں ارز کرتا ہوں کہ اگر واقعی اس کے درس کے اوپر آؤں میں جس کو نساب کہتے ہیں ٹیکسٹ کی طرح ٹیکسٹ بک کی طرح پرحانہ کلاس کو تو شاید یہ مہینوں بھی بھی ختم نہ ہو ایک ایک لفظ اس کا اتنا غور طلب وصہ طلب تشریح کرتا ہے لیکن ہمارے پاس میں اتنا وقت نہیں اتنی حرصت نہیں اس لیے میں ان کے مفہوم پر اتفاہ کروں گا اور گزرتا چلا جاؤں گا تو زیادہ توضیحات میں نہیں آؤں گا کہ وقت ہے نہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے بات عام درجمہ میں میں اللہ کا تقوی اختیار کرو مفہوم ذہن میں نہیں آتا کہ یہ تقوی اختیار کیا کرو اور جب آگے پوچھو تو یہ ہے کہ متقی بن جاؤ اور متقی اور پر حیثگار کا جو تصور ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ تو پتہ یہ ہے آپ سے وقت اللہ کہا کہ صاحب یہ تو اللہ کی متعلقہ ہے ترجمہ اس کا ہوگیا درو اللہ سے پھر وہ اللہ کا دار جو ہے دار والی بات جو ہے قدم قدم پہ آپ سے آئے گی اور خدا یہ کہتا ہے کہ صحیح معاشرہ جو ہے مومنین کا وہ یہ ہے کہ لا خوفن علیہم بلاہم یحظنون انہیں کوئی خوف اور غزن نہیں ہو جاتا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لفظ تقوی جو ہے اس کے معنی یہ ہے وہ اس کی تشریح کے لیے پھر وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ بیان ہے وہ بڑا ہی کامیہ اور وہ ایسا گریسک ہے کہ ذہن میں آ جاتا ہے تقوی کسے کہتے ہیں پوچھا گیا تھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے کہا کہ تم کہیں اس پر ڈنٹی میں سے گزرے ہو جس کے ادھر دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں میں نے کہا جی ہاں کہنا کہ پھر کیسے گزرتے ہو تو عربوں کا لباس تو آپ جانتے ہیں نا وہ ٹینٹس ہوتے ہیں اصل میں انہوں سے بہنے ہوئے تھے اتنا اتنا کھلا کھلا لباس ہوتا ہے کیسے گزرتے ہو کہنا کہ جی کہ وہ ادھر سے یوں سمیٹتا ہوں ادھر سے یوں سمیٹتا ہوں وہ پھر بیچ میں سے جاتا ہوں کہا اسی کو تقویٰ دیتے ہیں کیا بات یہ احتیاط برتنا اتنا کہ غلط کاموں کے کانٹوں سے دامن اُلج نہ جائے کہیں یہ ہے اور اللہ کا لب یہ خدا کے قوانین کی احتیاط ہے اس طرح سے کہتا ہے احتیاط برتنا ہے یہ محتاط ہو کہ گزرنا ہے غلط راستوں سے کہ ان کے کانٹوں میں اُلج نہ نہ جاؤں اور راستہ وہ جو خدا نے متین کیا ہے اگر تقویٰ اور اگر نے لفظنا کیا عرض کرو وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّ مَفْلِغَدْ اب میں یہ عرض کروں گا کیا کیا روٹوں میں اس کے دیکھو یہ کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے تشریف پہ آجوں تمہیں کہا ایک مہینہ لگ گیا تھا تم نے اپنے کل کے لیے کیا یہ کل جو ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْتَنُونَ جُوْا ہے جسے مستقبل کہتے ہیں جسے فیوچر کہتے ہیں وہ تو ایک سانس کے بعد اگلا سانس جو آ رہا ہے وہ بھی فیوچر ہے آج کا دن اس کے بعد جو کل کا دن آنے والا ہے وہ بھی فیوچر ہے ایک قوم کی زندگی میں آج کی زندگی کے بعد جو اس قوم کی دوسری زندگی ہے وہ بھی فیوچر ہے اور پھر قرآن کی روح سے اس زندگی کے بعد موت کے بعد کی زندگی جو ہے جیسے آخرت کہتے ہیں وہ بھی مستقبل ہے وہ جامعہ بات ہے قرآن سے بتا رہا ہے ابتدا ہی پہلے سخے پہ قرآن کے یہ ہوا ہے وَبِالْآخرَتِ فِمْجُوْقِ نُونَ یہ وہ قوم ہے جس کی نگاہ مستقبل کے اوپر رہتی ہے اور آج کی دنیا میں بھی کسی سے پوچھو کہ جس قوم کی نگاہ مستقبل کے اوپر ہو وہ قوم دنیا کے اندر کتنی بلند پایا ہوتی ہے ایک تو مفادِ آجلہ ہے کہ ابھی جو کس ملتا ہے تو لے آقبت کی خبر خدا جانے اب تو آرام سے گزرتی ہے آقبت کی خبر خدا جانے کل کے لئے تم نے آج کیا بھیجا ہے یہ ہے قرآن کی الفاظ عمل کا نتیجہ ہمیشہ اس کے بعد مرتب ہوتا ہے عمل پہلے وجود میں آتا ہے کام جو بھی آپ کرتے ہیں نتیجہ بعد میں آتا ہے اسی لئے اس کے لئے قرآن نے آقبت کا لفظ دیا اور آقب کا لفظ ہویا آقب تو آپ جانتے ہیں نا یہ الفاظ تو ہمارے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن آقبت جب ہم کہتے ہیں تو پھر وہی مرنے کے بعد والی خیامت ہوتی ہے حالانکہ زندگی کے اندر تو ہر دوسرا سانس پہلے سانس کے بعد میں آتا ہے جو پیچھے لگا ہوا آقب آقب کے معنی پیچھے لگا ہوا قرآن کہتا ہے یہ ہے کہ تمہارا ہر کام یہ تم کرتے ہو اس کا نتیجہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے کیا بات ہے یہ کہنے کی کہ وہ تو پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے اس کا وہ محسوس طور پر بعد میں سامنے آتا ہے اس لیے اس کو کہا کہ بعد میں آنے والی جو چیز ہیں تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا آج جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ کل مرتب ہونا ہے وہ کل تمہاروں یہی نہیں چوبیس گھنٹے والا جو کل ہے یا مہینوں کا یا سالوں کا کل ہے عمل کے بعد جو بھی وقت آئے گا وہ اس عمل کا کل آنے والا ہوگا وہ اس کا فیوچر ہوگا وہ اس کی آقبت ہوگا اس کے پیچھے نتیجہ لگا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ گناہ کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں زمب ہے نا عربی زبان میں یہ آ چکی ہوئی ہے زمب کے معنی ہوتا ہے یہ معاشیوں کی دوم جو ان کے پیچھے چپکی ہوئی ہوتی ہے کہتا جہاں جی جائے وہ معاشی چلا جائے کیا وہ آتا ہے ان عربوں کی الفاظ کی اور دوران کے انتخاب بھی یعنی جہاں جی جائے وہ معاشی چلا جائے وہ دوم اس کے پیچھے چپکی ہوئی ہے پیچھے چھوڑتی نہیں ہے اسے کہتنے ہیں نتیجہ عمل کا جاؤ تو کہاں جاتے ہیں وَلْ تَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ یہ جو پیشپا افتادہ مفاد ہوتے ہیں ان کو تو ہر شخص دیکھتا ہے ابھی یہ سعودہ یوں کیا اور اس کے بعد اتنا آ گیا یہ کہ اس سعودے میں جو ہیر پھیر کیا ہے اس کے مدلک کیا ہے کہاں اس کا نتیجہ ذرہ بعد میں نکلے گا لیغاد یہ ہے کہاں سعودہ دھرتے وقت اتنا ہی نہ دیکھو کہ اس وقت مجھے اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے دیکھو یہ کہ اس کے بعد مستقبل میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور مستقبل جاتا ہے آخری زندگی تک تو خرمی زندگی تک نہیں میں ارز کرتا ہوں ابھی میں تو اولے چلے آتے ہیں پھر یہ سارے یہ مغام میں تو کیا چھوڑوں کیا عرض کروں اسلام یا ایمان کی بات شروع اس سے ہوتی ہے اللہ کب کی بات بات میں آتی ہے انسان کی تہلے بات آتی انسان کی زندگی کے متعلق جو ایک نظریہ یا تصور ہے وہ ہے اسلامی اور اس کے خلاف تصور انسان کی زندگی کا تصور غیر اسلامی تصور زندگی یہ ہے کہ زندگی اسی طبی زندگی فیزیکل لائف کا نام نہیں ہے جسم کی زندگی کا نام نہیں ہے یہ بھی ضروری ہے لیکن زندگی اسی کا نام نہیں ہے انسان کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جو بار بار آ چکی ہیں یہ باتیں جسے اس کا نفس اس کا سیلف اس کی پرسنیلیٹی اس کی خودی یہ کہتے ہیں اصل نشون ما خیار رکھنا حفاظت کرنا وہ تو اس سیلف کا ہے یہ جسم جو ہے اس کا ایک ذریعہ ہے یہ بھی ضروری ہے منزل تک پہنچنے کے لیے ایک گھوڑا ضروری ہوتا ہے وہ مقصود بھی ذات نہیں ہوتا اسے تندرست تو تبانہ رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو منزل تک پہنچا دے انسانی جسم کی پرورش نشون ما حفاظت یہ ضروری ہے یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے انسانی ذات کی نشون ما کے لیے ایک ذریعہ ہے یہ وہ جو ذات ہے انسان کی وہ جو قرآن کی اقدار جنہیں کہتے ہیں value جنہیں آپ کہتے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنے سے اس کی نشون ما ہوتی ہے اچھا کھانے سے جسم کی پرورش ہوتی ہے لیکن یہ جو کھایا ہے آپ نے یہ حلال کا کھائیں یا حرام کا کھائیں جسم کی پرورش ہو جائے گی وہ کھانا چوری کا ہو یا آپ نے کمائی کا لائے ہوا ہو وہ اپنا اثر اسی طرح سے کرے گا جسم کی پرورش میں اس کا کوئی انتیاز نہیں تفریق نہیں لیکن انسانی ذات پر ہوا اثر پڑتا ہے اگر وہ حرام کا کھانا ہے تو انسانی ذات کی تقییت مٹ جاتی ہے اگر وہ حلال کا کھانا ہے تو اس کی نشون ما ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں اقدار تو ہر دنیاوی کام کے وقت دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا اثر میری ذات پر کیا پڑتا ہے اور قرآن نے جو کہیں ہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ حضور ہے یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے وہ ڈیٹرمننگ فیکٹر بھی ہوئے اس کا جس چیز سے دونوں میں تفریق ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ سرم جسم کی پرورش کے لیے ہے یا اس کے ساتھ انسان کی ذات کی پرورش بھی اس سے ہوتی ہے اس کی پرورش ہوتی ہے تو وہ ثواب بھی ہے جائز بھی ہے نیکی بھی ہے حلال بھی ہے اور اگر اس کی پرورش کی بجائے ڈیٹیوری ریشن ہوتی ہے اس میں نقص پیدا ہوتا ہے کمزوری پیدا ہوتی ہے تو وہ تیز حرام بھی ہے گناہ بھی ہے ناجائز بھی ہے غیر اسلامی بھی ہے یوں کہتے چلے جائیے یہ جو کہا ہے نا کہ کل کے لیے دیکھو جسم کی پرورش تو اسی وقت ہو جاتی ہے پیاس لگی ہوئی ہوئی آپ کو سخت پانی آپ اٹھا کے پی لیجئے پیاس بجائے گی پھوری نتیجہ سامنے آئے گا یا مثلا کہیے کہ وہ دودھ پی لیجئے تو پیاس بھی بجائے گی جسم کی پرورش بھی اگر وہ ناجائز ہے حرام کا ہے اس کا نتیجہ ذرا بعد میں جا کے نکلے گا یہ ہے ہر دنیازی کام کرتے وقت یہ دیکھو کہ ایکس کے بعد فیوچر میں اس کا اثر مجھ پہ کیا پڑے گا اللہ ہو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اور کیا کہتا جا رہا ہے قرآن ہر دنیا بھی کام کرتے وقت قرآن نے کہا تمہاری صرف امیڈیٹ گین جو ہے پیش پہ افتادہ مفاد جو ہے آجلہ جیسے قرآن کہتا ہے اس پہ نگا تو ہوتی ہے ہر شخص کی جسے اس کی پرواہ نہ ہو جو آجلہ مفاد ہے نفع نقصان کی اسے تو پاغل کہتے ہیں وہ تو پاغل ہے اسے اپنے نفع نقصان کبھی پتہ نہیں لیکن وہ نفع نقصان انسان نہیں جسم کی نفع نقصان یہ طوی زندگی کا نفع نقصان ہوتا ہے جسے انسان کی اپنی ذات کا یا وہ جو مستقبل کہتے ہیں اس کے نفع نقصان کا جس کو علم نہ ہو ہم میں سے اسے کوئی پاغل نہیں کہتا اصل پاغل تو دو ہے دھیان اس پہ رکھو نگاہ میں یہ بات رکھو کہ اس کے بعد اس کا جو انجام اس کا جو نتیجہ مرتب ہونے والا ہے وہ کیا ہے یہ دیکھیں جو کچھ تم کرتے ہو کوئی اور دیکھنے والا یا باخبر ہو یا نہ خدا اس سے باخبر ہو لیکن یاد رکھ یہ جو خبیر کہا ہے یہ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو اس کا علم ہوتا ہے بس تو علم ہوتا ہے تو اگر وہ جانتا ہے لیکن وہ جاننے کے معنی یہ ہے کہ اس سے تم چھپا نہیں سکتے وہ نتیجہ مرتب ہو کا رہتا ہے اور آگے جو الفاظ آئے اس کے لئے تو میں سوچ کہ کیا رکھ کر ہوں کیا ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا نتیجہ اس کا کیا ہوا عزیزہ نے من غور سے سنی اور جا کے گھر میں بھی ان الفاظ کو دیکھی گا نتیجہ کیا ہوا خدا نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا اللہ اکبر خدا کو بھلا دیا تو خدا کو کیا بھلتا ہے اس وقت میں خدا تھا جب تم میں کوئی بھی پیدا نہیں ہوا آدم میں تھی وجود میں کائنات نہیں آئی تھی اس پر تم نے اس کو بھلا دیا تو کیا ہو گیا یہ بات نہیں اس کا نتیجہ سوچ چکے اور اس کے اوپر میں کیا یہ خود فراموشی کیا ہے انسانی جسم کو انسان اپنے طبی زندگی اس کے مفاد کو سامنے رکھتا اس کو نہیں بھولتا وہ تاوق دے کہ کوئی نشری نہ ہو یا باغل نہ ہو اس کو تو رکھتا ہے خدا فراموشی سے یہ بات نہیں ہوتی فَا آنساہم آنفوساہم وہ ان کی ذات ان کی سیلف ان کا نفس وہ نظر انداز ہو جاتا ہے اور جب وہ نظر انداز ہوا تو مقصد زندگی کیا پھر ہیوانی سطح کی زندگی رہ گئی یہ فیزیکل لائف طبی زندگی اور اس کی نشو نما اور پرورش اور سامان یہ سارے کا سارا یہ تو ہیوانی سطح پیا ہر ہیوان یہ کرتا ہے اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے اصل چیز تو یہ تھا ہیوان اس کا جسمانی نشو نما یا پرورش مقصود بزاد ہے کسی مقصد کا ذریعہ نہیں اس لئے اس کے ہاں حرام اور حلال کی تمیز کا سوال نہیں ہے اس کے ہاں تو جو چیز مفید اور مذیر ہے اس کا علم خدا نے ان کے اپنے اندر رکھ دیا ہوا ہے جیسے جبلت کہتے ہیں وہ وہاں جائز ناجائز والی بات نہیں وہ یہ سمجھ دی جیئے کہ خدا نے جب بکری کے لئے گوشت حرام قرار دیا ہے تو اس کی تب آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ دی لیکن وہ یہ بات نہیں انسان کی زندگی میں یہ چیز ہے کہ جو کچھ اقدار خدا وندی کے مطابق ہے وہ ہے جس سے انسانی نفس سامنے رہتا ہے خدا کو بھلانے کے معنی یہ ہے کہ اس کے قوانین اس کی اقدار اس کے حصول زندگی ان کو فراموش کر دیا تو نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ کہ تم نے خود اپنی ذات اپنے آپ کو فراموش کر دیا بھول گئے اس کو کہ زندگی یہ تھی کان سا ہوں مان سا ہوں اسی لیے بال نے جس انداز سے یہ کہا ہے شاخ نحال صدرائی خار و خس چمن مشا ہو تو صدرہ کے شجر توجہ کی ایک شاخ ہے انسان سے کہہ رہا ہے تو یہ باگ کا جھنکا یہ پتے یہ دو یہ کیوں ہو جاتا ہے خار و خس وہاں شاخ میں حال صدرہ کا گلے سر سم یہ اپنے آپ وہ تمہاری بلندیاں ہیں یہ تمہاری پستیاں ہیں یہ کیوں اس پستی بھی کیوں ہوتا ہے اگلا شیئر ہے اگلا مقرار منکر ہو اگر شبی اگر کسی وقت تو اس کا برکر ہو بھی گیا ہے منکر خیش تن مک اپنے آپ کا منکر نہ ہو اپنے آپ کا منکر ہو جائے گا پھر تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ خدا کا اقرار کرے اس کا انکار نہیں کرے گا تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس کا اقرار کرے اس کے اقرار کیے بغیر چارہ ہی نہیں اس کے بعد تو منکر خیشتن ہونا یہ ہے اصل میں اسلام چھوڑ دینا سوچی عزیزہ نمان آج اس ایک عرب کی عبادی میں سے کتنے ہیں جو اس میار کے اوپر پورے اترتے منکر خیشتن نہیں ہے کیا لفظ ساہ آپ کو یاد ہوگا کہ فس کسے کہتے کہا تھا نا کہ یہ پھل جو پکتا ہے تو اس کے اوپر وہ اس کا چھلکہ ہوتا ہے وہ اس چھلکے کے اندر رہتا ہے تو پک جاتا ہے کئی آپ پھل دیکھیں گے عام ہی انگلے دینوں دیکھیں گے وہ ایک طرف سے چھلکہ پھٹا ہوا سا ہوتا ہے ایک طرف کو نکل گیا ہوتا ہے اندر سے وہ پکتا نہیں ہے اس پیٹرن یا اس چھلکے کو توڑ کر اپنی راستہ آب نکال لینا اسے فسق کہتے ہیں فاسق وہ ہوتا ہے جو خدا کے بتایا ہوئے پیٹرن کے اندر اپنے سیلپ کو نہ رکھیں پھر وہ سیلپ کختہ ہوتا ہی نہیں کبھی لائکم الفاسق لا يستوی صحاب النار و صحاب الجن صحاب الجن تف ملف فائز کہتے ہیں دونوں گروہ کٹھے ہو ایک وہ جن کی نظہ صرف انسان کی طبی یا جسمانی زندگی کے اوپر وہاں اقدار و اعظام خدا بندی کا سوال ہی پیدا نہیں صرف امیجیٹ گئے مفاد آجا تبی زندگی یہ جہنم والے دوسرے وہ ہیں جن کی نلا انسانی ذات کے اوپر خدا کی اقدار کے اوپر جو خدا کو بھلاتے نہیں اس لیے وہ اپنی ذات کو نہیں بھلاتے یہ صحاب الجنت ہے اور یہ وہ ہیں جنہوں نے واقع کچھ کمایا کچھ نفع اٹھایا فائزون جو ہے فوز اچیومنٹ کو کہتے ہیں کہ کچھ حاصل کیا یہ پھر بات دوسری طرف کری جائے گی تمام مزہ میں تصور نجات کا ہے کسی مسئیبت سے چھڑکارا پانا قرآن میں تصور فوز کا ہے کچھ حاصل کرنا اچیوم کرنا اوزائق امول فائزون کہا یہ چیزیں قرآن کے اندر تم کو ملیں گی جو کچھ ہم بتا رہے ہیں قرآن قرآن کی عظمت ایک مثال لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرْعَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اسلوبِ بیانا اور الفاظ کی تزدیب دیکھ رہے ہیں تھا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِ بُحَالِ نَاس کہا ہم یہ مثال کے طور پر بات سمجھا رہے ہیں ساتھ مجھنا سمجھ لیے نا قرآن تو وہ ہے کہ اگر ہمیں اسے قلبِ کوہ میں نازل کر دیتے پہاڑ کے اندر اور اسے احساس ہو جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ پتھر کس طرح سے کانپنے لگ جاتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ساتھ انسانوں کے دل اس نے دوسری جگہ کہا کہ یہ پتھر کہا نہیں پتھروں سے بھی گئے گزرے کیونکہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں ان میں سے پانی نکل آتا ہے ان کے اندر سے تو پانی کا قطرہ نہیں نکل آتا یہ جو اس احساس سے اندر سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے ہیرہ بھی ہے دل تو پتھر ہے یوں قدر نہیں کچھ ہوتی ہے ہاں آنسو ہو کا دہ نکلے پھر جو قطرہ ہے موتی ہے قلب کوہ میں ہم اس کو اتار دیتے اور اسے احساس دے دیتے تو تم دیکھتے کہ کس طرح سے کانپ اٹھتا اور کس طرح سے نبیہ اس کے قلب سے جاری ہو جاتی پانے کے پھل گل مثال و نگر بہالے نہ سے ہم یہ مثالیں بیان کر کے بات سمجھاتے ہیں کیوں لَعَلَّهُمْ يَتَفَقَّرُونَ کی یہ تیسری بار آگئی یفقہون پہلے آیا یعلمون پھر آیا لَعَلَّهُمْ يَتَفَقَّرُونَ آیا تین تین دو دو تین تین آیتوں کے فاصلے کیوں پر الفاظ چلی آتے ہیں بات ساری اخمہ فکر کی ہے سورة دبر کی ہے قرآن کے اندر سوچنے کی ہے بات لَعَلَّهُمْ يَتَفَقَّرُونَ اور اس لیے ہے یہ قرآن ایسا کہ یہ اس خدا کا نازل کردہ ہے اور کون سے خدا کا اور آگے جو تین چار آیتیں آتی ہیں عزیز آن امان اس میں خدا کی صفات حسنہ میں سے خاصی صفات آگئی ہیں پوری کی پوری تو نہیں ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن بڑی نمائیں خدایت ہیں اور بڑے انداز سے آئی ہیں وَاللَّهُ الَّذِي کونسا خدا ہے جس نے اس قرآن کو ایسا بنایا ہے وَاللَّهُ الَّذِي وہ خدا یاد رکھئے کہ ایک تو خدا کی ذات ہے نا وہ تو ہمارے وہے وہ گمان اور قیاس اور خیال اور تصور میں بھی نہیں آسکتی نہیں جان سکتے دوسری اس کی صفات ہیں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ بھی یہ نہیں کہ ہم اس کے متعلق جو صفات متعید کریں وہ اس نے خود اپنے متعلق جو بتائی ہیں دین کی صحیح بنیاد خدا کے صحیح تصور پر ہے اور اس کا تصور ان صفات کی روح سے قائم ہوتا ہے جو اس نے خود بتائی ہیں اور قرآن میں معبوض ہیں اسی لیے وہ اس سے باہر خدا کو ماننے والوں کو خدا کا ماننے والا تسلیم ہی نہیں کرتا وہ نہیں مانتا وہ انہیں بھی دعوت دیتا ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ اس طرح جیسے قرآن نے بتایا ہے کیونکہ قرآن میں جو صفات خدا بندی ہیں وہ خود خدا نے اپنے متعلق بتائی ہوئی ہیں یہ باقی جتنے بھی خدا کے یا مذاہب کے متعلق اختلافات اور جھگڑے اور نزا ہیں وہ اس لیے ہیں کہ انسانوں نے خدا کو اپنے تصور کے مطابق ڈھالا ہے قرآن ماننے والا اپنے تصور کا خدا نہیں مانے گا وہ اس خدا کو مانے گا جس خدا کا تصور قرآن میں متین کی ہے ورنہ وہ ہمارا خدا تو وہ ہے جو دور ملوکیت میں بنا جس قسم کا یہاں کا آپ کے ہاں کا سلطان اسی کو سلطان ہم نے خدا بنا دیا ہوئی واللہ اللہزی وہ وہ ہے اس لیے وہ ذات کے متعلق نہیں بتاتا کیا ہے کیسا ہے یہ بتاتا ہے لا الہ الا ہوں پہلی بات تو یہ کہ کوئی صاحب اختدار نہیں اس کائنات میں اس کے سوا یہ میں ارز کر چکا ہوں بے شمار لفاغ یہ الہ یا اللہ صاحب اختدار کو کہتے ہیں اتھارٹی جس کے پاس ہو سپریم ہو جو اپنی اتھارٹی کے اندر ہے اختدار کے مانے ملوکیت کے زمانے میں اختدار تو بادسہ کے پاس ہوتا تھا تو پھر خدا کو صاحب اختدار ماننے سے تو اس کا اختدار چھنتا تھا اس نے کہا کہ نہیں پرستش خدا کی کی جائے گی حکم ہمارا مانا جائے اب خدا رہ گیا پرستش کے لئے پرستش تو جس کا جی چاہے جس طرح جی چاہے اللہ کے مانے ہی ہو گئے معروض دیکھئے اب آتی ہے آگے صفات خدا بندی کس کس انداز میں آتی ہے عالم الغیب والشہادہ حوالرحمن الرحیم پہلے تو یہی چیزہ ہے پہلے یہ سمیلو سوچلو کچھ اس کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہے غیب اور شہادت دونوں کو جاننے والا ہے شہادت تو وہ ہوتا ہے جو محسوس طور پر سامنے آجائے ہیں غیب وہ جو نگاہوں سے اوجل ہو غیب کو بھی جانتا ہے شہادت کو بھی یاد رکھئے یہ غیب اور شہادت کا جو امتیاز ہے یہ ہمارے نکتہ نگاہ سے ہے یعنی جو ہماری نظروں سے غیب ہے اس کو غیب کہیں گے جو ہمارے سامنے ہے اس کو شہادت کہیں گے ورنہ خدا کے علم کی روح سے تو غیب اور شہادت میں فرق نہیں اس کے تو سامنے ہے سب کچھ اس کے لیے تو جسے کل آپ فیوچر کہتے ہیں وہ بھی کوئی شہ نہیں نہ پاسٹ ہے نہ فیوچر ہے ہر تیج جو ہے اس کے سامنے تو پریزنٹی ہے اس لیے جب وہ کہے گا نا کہ وہ خدا غیب اور شہادت کو جانتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ توہاری نظروں سے غیب ہے اوجل ہے وہ اسے بھی جانتا ہے جو تمہارے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ سامان نشون وانوہیہ کرنے والا خدا ہے وہ جو اس کو یہ نہیں بھی مانتا وہ بھی جب پانی پیتا ہے تو اس کی پیاس بوجھ جاتی ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ بیٹھا ہوا یہ کہے کہ اپنی پارٹی کا آدمی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے تو اس کو دے دو دوسری پارٹی کہاں جی اس نے فلان زمانے میں دوسری پارٹی کو ووٹ دیا تھا اچھا یہ بات ہے نکال دو بات حوال الرحمن الرحیم کیا خدا ہے ساہر اور صفات وہ وقت بھاگتا جا رہا ہے اور صفات دیکھئے کس طرح سے آ رہی ہیں تلے سے رالفات کے دیکھئے عزیزہ نے ماند کس حسن ترتیل سے اور ترتیب سے قرآن نے اس چیز کو دیا اللہ 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 لازی لا الہ اللہ ہو الملک القدوس السلام المومن المہامن العزیز الجبار المتغبر اللہ فیاد جلال ہے پروکلیمیشن کے اندر لفظ قرآن کے معنی پروکلیمیشن ہے عزیزہ نے معنی مملکت کی طرف سے جو ایک علامیہ شائعہ ہوا کرتا ہے کیا علامیہ کس خلا کی طرف سے ہے اور ان صفات میں سبحان اللہ ام ما یشرکون جو کوئی دوسرا اپنے ذہن سے کوئی صفت اس کی اندر ملاتا ہے وہ اس سے بہت بلانتا ہے منزز صفات وہی ہیں جو اس نے دی ہیں اب ان میں سے ایک ایک صفت کے متعلق میں رہا ہے کیا ارز کروں ایک ایک ٹیکس لکھنے پڑھے گی کیوں ہی چلا جاتا ہوں ایک تو میں یہ ارز کروں گا فرصت مل جائے تو میرا مفہوم قرآن لے کر اس میں یہ جو آیات ہیں ان کا مفہوم جو میں نے دیا ہے وہ میں نے الفاظ کے انتخاب میں خاص کوشش کی تھی ان کا مفہوم پوری طرح سے آجائے الملک اور ملک کا لفظ تو اتنا جامعہ ہے یہ مالک بھی ہے یہ قادر بھی ہے یہ قومت رکھنے والا بھی ہے یہ بادشاہ بھی ہے یہ احساب اقتدار بھی ہے یہ ساری چیز آ جاتی ہے اس کے اندر الملک پھر ہر ملک ہر بادشاہ ہر حکومت کی ایک تیریٹری ہوتی ہے اس بائرے کے اندر وہ ملک ہوتا ہے کوئی بھی وہ وہ ملک ہے القدوم میں نے ارز کیا ہے کہ عام ترجموں کے سیٹو یہ قرآن کی عظمت ہی سامنے نہیں آ جاتی ہے الملک بادشاہ قدوس پاک تکلیس کے معنی ترجمہ کہیں نہیں دیکھیں گے آپ خدا کی پاکی بیان کرو کیا سمجھے آپ قدوس کے معنی ہے جس کی گوستیں لا انتہا ہوں ملک ہے دینے پرٹیکلر ٹیریٹری اس کی ساری دنیا کی جتنی سلطنتی اور مملکتی ہیں جتنا اقتدار ان کا ہوتا ہے وہ اس ٹیریٹری کی اندر حدود کی اندر ہوتا ہے جہاں ملک کہا اس کے بعد کہا القدوس وہ ملک کے جس کی مملکت کی حدود حدود فراموش ہے قدوس اس کو کہتے ہیں مقدس تو ہمارے ہاں پاک ہوگا میں نے کہا ہے نا کہ الفاظ کے معنی جو بدنے ہیں آکے اس مذہب کی روح سے جو عزاد سال میں بدہ ہوا ہے اس نے قرآن کو کہیں سے کہیں پہنک دیا قرآن تو ایک تب خواہ کا صحیح تصور سامنے نہیں آ جاتا مقدس پاک تقدیس پاکی بیان المقدس القدوس بلکہ مقدس نہیں ملک القدوس سلام مومن کاہے کے لئے ہے اس کی یہ مملکت یہ اقتدار یہ لا انتہا وسط کاہے کے لئے ہیں یہ ساری کی ساری السلام کے لئے تمہاری سلامتی کے لئے اور سلامتی کے معنی صرف پیس نہیں ہوتا پیس تو ایک نیگیٹیو فرمسو ہے نا کہ خطرہ نہ ہونا کوئی کیل پوزیٹیو نہیں اس میں آتی خطرہ نہ ہونا سلام کے معنی ہوتا ہے کہ اس کی تقمیل ہو جانا تو میں کہا کرتا ہوں نا کہ مرگ مسلم تو آپ جانتے ہیں مسلمان سے تو بات سمجھ میں ہمارے آتی نہیں ہوتا کیا ہے وہ مرگ مسلم سے تو سمجھ میں آتی ہے اگر کہ آج کل وہ بھی سنتے ہی آگے کہاں کہاں ہوتا ہے وہ عوام یا عمدہ آپ اس کے نزیر طورتوں کا ہوا ہے وہ کہیں کہیں جانتے ہیں اسلام خود اپنی ذات کے اندر پوری تکمیل کی انتہا تک پہنچا ہوا انسانوں کی ذات کی تکمیل کرنے والا اور تکمیل کی پہلی شرط امن اور سلامتی ہے جب آپ کو خطرات کا دھڑکا ہو تو آپ کی تکمیل کیا ہو وہ تو ہر وقت آپ اسی سی صورت میں لگے ہیں کہ بات جائیں کسی طرح سے تکمیل تو پورے اتمنان سے ہوتی ہے امن میں ہوتی ہے اس لئے کہاں سلام المومن مومن خدا مومن ترجمہ ایمان لانے والا اب خدا کے لئے کہیے ایمان لانے والا تو وہ کس کیوں پہ ایمان لانے والا ہے مومن کے معنی ہوتا ہے امن کی حفاظت دینے والا ملک ہے بے انتہا وسطیں ہیں اس کی مملکت کی سلام ہے مقصد مملکت کا اور اسی قدار کا اور وہ سلامتی پیدا ہو سکتی ہے اسی صورت میں جب امن کا یقین ہو تو وہ المومن بھی ہے اور وہ ہے المہامن کسی خاص کے لئے نہیں مہامن کہتے ہیں سب کو اپنے احادت افاظت میں لے لینے والا قرآن کے متعلق بھی قرآن نے کہا ہے قدا نے کہا ہے مہامن ہے یہ تمام جتنی بھی اس سے پہلے صداختیں دی گئی تھی ان کو اپنے اندر محفوظ رکھنے والا مہامن قرآن بھی خدا بھی مہامن ہے المہامن العزیز صاحب اقتدار حتما نے کبھی ارز کیا تھا نا کہ الفاظ کے معنی کیسے بڑھلتے ہیں عزیز وہ میرا عزیز ہے ہمارے ان سے عزیز داری ہے ہاں انہیں رشتے داری ہوگئے عزت کے معنی کچھ ریسپیکٹ سا ہو گیا اور ہاں کے بنیادی معنی اس کے قوت اور اقتدار کے تھے وہ عزیز ہے میرا خدا میرا عزیزہ ہے نہیں چاہتا بودھرہ عزیز عزیز وہ اقتدار صاحب اقتدار ہے اور اگلے دو لفظ ہیں عام الفاظ اور عام مفہوم میں دیکھئے تو خدا کا تصور کس قسم کھاتا ہے الجبار المتقبر جبار تو آپ سمجھیں جاوری کام نہیں ہوتا تو وہ جبار تو اس سے بھی اگلہ سوپر لے ٹوڑی گئی ہے ساتھ اور پھر متقبر تقبر عزیزہ اور کارکر بڑا متقبر ہے ساتھ وہ خدا کے مقامل یہ الفاظ ہے عربی زبان سے پوچھئے قرآن سے پوچھئے پھر معنی متین کیجئے عزیزہ نے من متین کیجئے اور پھر جھون جھون جائیے اقتدار کا ہے کے لیے ہڈی ٹوٹ جائے تو اب تو اس پہ فلسطن لگاتے ہیں وہ بھی اسی کی شکل ہے اس سے پیشتر وہ کھڑپکیاں لگاتے تھے نا لکڑی کی ادھر ایک ادھر ایک اور پھر اس کو کس کے مانتے تھے کہ ذرا ہلنے نہ پائے یہ جو دو لکڑیاں نیچے اوپر رکھتے تھے ان کو جباہر کہتے تھے یہ جو لکڑیوں کے ذریعے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو بانتا ہے اس نہ کرنے والا یا علاج کرنے والا تھا وہ جابر کہلاتا تھا یہ سارا اقتدار اس کا اس لیے کہ انسانیت کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو قوت کے زور سے وہ صحیح کر دے جوڑ دے ان کو ہڈیاں توڑنے والا آج کا جابر ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑنے والا خدا تھا اس کے جبر اور اس جبر میں جو فرق کرنے درست ہے کہا یہ کہ قوت تو یہاں بھی ہوتی ہے عزیز یہاں بھی ہوں گے آپ کو صاحب اقتدار یہ جو ہے ان کا اقتدار جو ہے وہ اپنے قوت کے شکنیے میں جگڑیں گے تاکہ ہڈیاں ٹوٹیں مغالفین کی وہ بھی جگڑے گا اس لیے جگڑے گا کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑ جائے تھا اور اس کے لیے تقبر کے معنی غرور اور بخر نہیں ہے اس کے معنی ہے قبر آئی کا مالک یہ تو سمجھ دیئے نا آپ نے جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر وہ وہی کاف بے رہے ہیں قبر آئی ہے اس کے معنی ہے سارے قبر آئی جو ہے قبر آئی کہتے ہیں لفظ کے معنی نہیں آسکتے تھا اس کو پوچھا تھا ایک نے کہیے ہم کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے تو یہ خیر مسلم تھا جس نے یہ پوچھا تھا یہ کیونکہ بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا تو کتصور سے ہی نہیں قائم کرتا میں نے کہا یہ بات نہیں ہے اس میں سپریمیسی ہے وہ سپریم ہے پاورز کے اندر اس کے اوپر کوئی اور پاور نہیں ہے آج کے معنی سوورنٹی اس کو کہتے ہیں وہ تو ایک مملکت کے اندر ہوتی ہے پوری کائنات کے اندر سپریمیسی جو ہے انتہائی قوت اور اقدار کا جو مالک ہے وہ وہ ہے اسے کہتے ہیں آل متقبت اب کیا کروں وقتی ہانی ورنبا کہتا کہ یہ جو رمضان قرآن میں روزے رکھا تھا ہے لَتُقَبِّرَ اللَّهَ عَلَى آمَدَا تاکہ تم خدا کی رہنمائی میں خدا کی قبریائی کو دنیا کے اندر مسلط کرو اس لئے روزے فرض کی ہیں ہم نے تم کھڑے لیے سبحان اللہ عَمَّا يُشْرِقُ تاکہ یہ جو ہم صفات بیان کرتے ہیں ان میں کسی اور کو تم نے اگر شریک کر لیا کہ وہ بھی صاحب اقدار ہے اس کو بھی اتھارٹی حاصل ہے تو یہ شرک ہو گیا خدا اس سے بہت دور ہے کہ اس کی صفات میں کسی اور کو بھی ملایا جائے آیت تو ایک اور آگے بھی باقی ہے صفات اس میں بھی باقی رہتی ہیں لیکن آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے وہ جو ریکارڈ کرنے والا ٹیپ ہوتا ہے اصل میں وہ ہے ہماری بندش شیخ صاحب نہیں ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ ٹیپ جاتے ہیں آپ قریباً قریباً ساری دنیا میں یورپ میں بھی امریکہ میں بھی کینیڈا میں بھی تو ان کی خاطر ہمیں وہاں رکھنا پڑتا ہے تو پھر رکھ جاتا ہوں میں اگلے درس میں یہ آخری آیت کی کند آیات وہ بھی آ جائیں گی اور پھر اس کے بعد دوسری صورت بھی ہم شروع کریں گے ربنا تخبر منا انتا سمیل علیم شکریہ